بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں انم نکوی سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز عمران خان کا حکومت کو الیکشن کرانے کے لیے چھے روز کا الٹی میٹم دے دیا اسمبلیہ تحلیم جون میں الیکشن کروانے کا مطالبہ اگر مطالبہ نہ مانا گیا دوبارہ اسلام آباد آوں گا عمران خان کا جنہ ایوان پر خطاب بولے فوج بھی ہماری پولیس بھی ہماری ہم ملک کو متحد کرنے آئے ہیں حکومت ہمیں لڑانا چاہتی ہے سپریم کورٹ سے انصاف چاہتا ہوں پارلیمنٹ سپریم کورٹ سمیت اہم امارتوں کی سیکیورٹی پر فوج تائنات پولیس کی ڈی چاک خالی کرانے کے لیے وقوے وقوے سے شیلنگ تحریک انصاف کے کارکون بار بار پیچھے ہٹنے کے بعد دوبارہ ڈی چاک پہنچتے رہے مظاہری نے کنٹینرز ہٹا دیئے گولڑا، کراچی، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور سمیت، جگہ جگہ میدان جگ جھڑکوں میں پولیس ہیلکاروں سمیت، درجنوں، افراد، زخمی، پولوں سے گر کر دو کارکون جام بھاک ہوئے اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف مقامات میدان جنگ بنے رہے پی ٹی آئے ورکرز کی سری نگر ہائی وے پر پولیس سے چھڑپے ہوئیں پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارچ، کارکنوں کی پکڑ دھکڑ جی سکس میں کارکنوں کی گرفتاریاں، بلو ایریا میں بھی شیلنگ کی گئی راولپنڈی میں مری روڈ اور فیض آباد کا علاقہ میدان جنگ بنا پولیس کا، ربڑی کی گولیوں کا استعمال، شیلنگ، پکڑ دھکڑ، کارکن زخمی، لال ہوئیلی پر بھی ایکشن سار سے زائر کارکن گرفتار کر لیے گئے لاہور کے راستے بند ہونے سے شہریوں اور تاجروں کو شدید مشکلات تین دن سے لاہور کی اندرونی اور بیرونی راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا راستے بند ہونے کی وجہ سے سبزیوں، کھلوں اور پیٹرول کی ٹرک پھنس گئے سبزی اور پھال گرمی کے وجہ سے خراب ہونے لگے پیٹرول کے قلت کا بھی خطرہ، پیٹرول پمس انتظامیہ کے مطابق اگر آج شام تک سپلائی نہیں دی جاتی تو پیٹرولیم کی شدید قلت ہو سکتی ہے اور آئی ایم ایف کا پیٹرول اور بشلی کی قیمتوں پر سب سے دیگ ختم کرنے کا مطالبہ آئی ایم ایف کا پاکستان سے مذاکرات جاری رکھنے پر بھی اتفاق بسارت خزانہ نے دوہا مذاکرات مکمل ہونے پر علامیہ جاری کر دیا آئندہ ہفتے بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ مذاکرات جاری رہیں گے ہیڈلائن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی ای ورن ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر